بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اپا زارہ سلائی سینٹر تمام سونے سونے دیکھنے والوں کو اسلام علاقہ ناظرین آج ہم ریڈی میٹ سٹائل کو بھی تیار کرتے ہیں تو یہ کپڑا ہمارے پاس ایسی کمیز پوری کا کپڑا نلتا ہے تو اس کو ہم کھون کی تو اس کے جو پیس ہیں وہ لگ لگ کر لیتے ہیں ناظرین میری کوشش ہے کہ جو بلکل سادھا طریقے سے میں آپ کو یہ کرتی کٹنگ کرنا سکھا دیں جو نئی بچیاں سیکھنے والی ہیں وہ دیکھ کے اس کو کٹنگ کر کے دوسلائی کرسکیں تو یہ الگ الگ پارٹ ہوتا ہے یہ نشان لگا ہوتا ہے ادھر سے ہمیں کٹنگ کرنا ہے یہ ہم نے پیس الگ کر لینا ہے ایک پیس الگ ہو گیا ہے اب یہ دوسرا بھی کر لینا یہ فرانٹ بیک اور بازو کٹھے ہوتے ہیں یہ بازو ہیں اس کے لیے ایسے تیل گا کے رکھ لیتے ہیں جلے اب اس میں سے ایک بیک ہے اور ایک فرانٹ ہے اور یہ فرانٹ سائیڈ ہے اس کو درمیان میں ہمیں نشان لگا دیں ہمیں نشان لگا دیں اسی طرح فرانٹ بیک دونوں کی ہمیں اوپر نیچے رکھتے ہیں تو نشان سیدھا کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے سیدھا کر لیا اب 37 انچ ہم نے تیار رکھنی ہے تو اب تیری کا نشان لگاتے ہیں چودہ انچ تیار کرنا ہے تیرہ ہم نے اس کا ہافٹو ہے سات انچ پر نشان لگاتے ہیں تو نیچے بھی سات انچ پر نشان لگا کے تو اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اب ہم نے 8 انچ پر نشان لگا کے اور دوسرا کمر کا جو ہے وہ 15 انچ پر لگانا ہے اور جو ہیپ کا نشان ہے وہ ہم نے 22 انچ پر لگانا ہے اب ہم نے یہ نشان سیدھے کر لیتے ہیں یہ کمر کی فٹنگ جہاں سے ہوگی یہ لوز فٹنگ ہوگی زیادہ فٹنگ نہیں ہونے اس کے اور یہ ہمارا چسٹ کا لائن لگا لیتے ہیں ہم نے نشان نہیں بھی لگا تو اب 3 انچ گلے کا نشان لگا کے تو ایک انچ کندہ ڈاؤن کر دینا ہے اس سے کندے کی شیف پیاری آ جاتی ہے یہ لازمی کر لینا چاہیے تو یہ چسٹ کا نشان لگا لیتے ہیں 20 انچ تو یہ ہمارا کندہ پورا ہو جائے گا تو ایسے اب کندے کی گلائی دینا ہے یہ ایک انچ فرنٹ کی آگے نشان لگا گیا تو پھر گلائی کرنی ہوتی ہے ایسے اندازے سے بھی ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہ ایسے انچ ٹیپ رکھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم نے ویسے لگا لیے اندازے سے تو یہ بھی ایسے لگنی تھی یہ دیکھیں تو اب ہیپ ہماری 21 انچ ہے اب یہاں پہ ہلکا سا کرو دے دیتے ہیں اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ سمپل طریقے سے تیار ہو جانی ہے کرتی یہ گلے کا نشان لگ گیا ہے اب ہم فرنٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ فرنٹ آر مہار کی کٹنگ کرتے ہیں جنرل یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم بازو کی کٹنگ کرتے ہیں یہ بازو کا کپڑا ہے یہ بازو کی لمبائیہ ہم نے 20 انچ رکھنی ہے یہ بس کرتا سٹائل بازو بنا لینے ہیں اگر سے کھلی ہونے ہیں زیادہ کھلے نہیں یہ ہمارا کمتہ ساڑھے ساتھ ساڑھے تین پہ ہم نے یہ گلائی کا نشان لگانا ہے اور اس کو ایسے ہاتھ کی مدد سے ہی گلائی کر دیں آگے سے ہم نے چینج رکھنا ہے چینج پہ نشان لگا لیتے ہیں شیپ پٹی سے صحیح شیپ بن جاتی ہے بازو کی ویسے تو اندازے سے انشان لگا لیتے ہیں اب یہ کٹنگ کر لینی ہے تو ناظرین اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ میں نے اسی طریقے سے سمجھایا ہے تو یہ ایک انچ جو ہے وہ فرنٹ والا بازو جو ہے فرنٹ سائیڈ سے کٹنگ کرنی ہوتی ہے اس سے کمیز پھولتی نہیں ہے آگے سے ایک انچ جو ہے وہ ہم نے کمیز کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے ایک انچ جو ہے وہ بازو کی کرنی ہوتی ہے پھر گلے کے پاس سے بھولتی نہیں ہے کمیز تو چلے ناظرین آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اللہ حافظ